اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم بات کر رہے ہیں ذو الحجہ کے متعلق فقہی مسائل کون کون سے ایسے عامال ہیں جو ہم کر سکتے ہیں ذو الحجہ میں ہم یہ تو سمجھ چکے ہیں کہ ذو الحجہ کا وقت اتنا قیمتی ہے اور اتنا افضل ہے اور کیا ہم کر سکتے ہیں ان دنوں میں سب سے پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبادت میں اور زیادہ لگن اور زیادہ اپنے آپ کو آگے کرتے تھے عبادت میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تو ان دنوں میں آپ زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں تحجد گزار بنیں جب پہلے دس دن ذو الحجہ کے شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر آپ اور صدقہ اور خیرات نکالنے کی کوشش کریں اور ان دنوں میں آپ بہت زیادہ ذکر اذکار بھی کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ذو الحجہ کا چاند دکھ جاتا ہے تب آپ اپنی تکبیرات شروع کر دیتے ہیں تو اگر آپ کو سننے میں آیا کہ ذو الحجہ شروع ہو گیا ہے ذو القعدہ کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو آپ شروع کر دیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اور آپ یہ کنٹینیو کریں گے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ڈرائیونگ یہ وہ آپ کرتے رہیں گے یہ جب بھی آپ کو موقع ملے یہ ذکر اذکار اب ہر نماز کے بعد ہم نے یہ پایا ہے ہمارے مساجد میں مسلوں میں اجتماعی طور پہ ذکر اذکار ہوتا ہے یہی اللہ اکبر اللہ اکبر والا تو یہ کب ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد یوم العرفہ کے دن نوز الحجہ پہ فجر کے بعد آپ شروع کریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر پانچ نماز کے بعد اپ انٹل آخری ایام التشریق ایام التشریق کونسا دن ہے تیروی زلحجہ عصر کے بعد تک آپ یہ کریں گے اس کے بعد پھر یہ ختم ہو جاتی ہے تو یہ ہے ہر ایک پانچ وقت کی نماز کے بعد جو آپ یوم عرفات کے دن فجر کے بعد شروع کریں گے ٹھیک ہے اور جو انرسٹرکٹڈ ہے الٹے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ تو آپ شروع کر دیں گے جب آپ کو سننے میں آیا کہ ذلحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ پہنچا ہے اگلے اپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک اور فقہی مسائل کے بارے میں السلام علیکم